اسلام علیکم گائز میں ہوں اسمیر فان آپ کیوں نہیں تھی جراج امیل کرنا سبق نمبر 36 واؤ مدولہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں واؤ مدولہ ہوتا کیا ہے یہ ایکچولی خی جو ہے نا یہ والا ڈوٹ والا خی کے بعد لکھنے میں آتا ہے بٹ اس کو پڑھا نہیں جاتا صرف لکھنے کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو یہ والا جو ورڈ ہے پڑھتی ہوں آپ کو کلیر ہو جائے گا خی زبر علیو خواب اور باؤ ساؤن خواب اس کو واؤ ساؤن خواب نہیں پڑھنا خی زبر واؤ علیو پہ خواب نہیں پڑھنا خواب پڑھنا ہے ٹھیک ہے خی کو علیو کے ساتھ اور پھر باؤ ساؤن خی زبر علیو خواب اور باؤ خواب اس طرح ہی خی پہ سین خوش واؤ لکھنے میں آرہا پڑھنے میں نہیں آرہا اب آپ کے مائن میں ایک سوال آئے گا کہ اگر اس کو پڑھنا ہی نہیں تھا تو یہ لکھنے میں کیوں آیا تو بہت سارے رائٹنگ میں ایسے ورڈ ہے جو ورس کا ڈیفرنس معلوم کرنے کے لئے سائلنٹ ہوتے ہیں یا پڑھے نہیں جاتے صرف لکھنے میں آتے ہیں تاکہ ورس کا ڈیفرنس رہے خی پیش خو اور شین چھوٹیے شی خوشی خی علیو خواب اور خیزے شین ہیش خواہش خواہش خواب خوش خوشی خواہش خی پیش دال خود خی پیش دال خود خی پیش شین خوش ہے زبر تویں خط خے یہ دے خیر اور خے زبر علیو خوا اور اگل آس پہ حسان خواہ خیر خواہ خیر خواہ خود خیر خواہ کہا جی نیچے انہوں نے جملے دیئے ہوئے ہیں ان کو اب بغیر ہجوں کے پڑھیں گے ٹھیک ہے آون اپنا خواب سناو اب یہ جو ہے نا یہ بلا باؤ یہ مدولہ والا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ انڈر لائن بھی نہیں ہے کیونکہ مدولہ والا جو ہوتا ہے نا وہ خیر کے بعد آتا ہے آون اپنا خواب سناو کیا تمہیں خواب آتے ہیں کیا تمہیں خواب آتے ہیں سابر اپنی کوئی خواہش بتاؤ سابر اپنی کوئی خواہش بتاؤ زارہ خوش حد ہے زارہ خوش حد ہے اپنے کام خود کرو اپنے کام خود کرو خیر خواہ وہ جو ہر ایک کی بھلائی چاہے خیر خواہ وہ جو ہر ایک کی بھلائی چاہے مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی نیکس پہ یہ گائز ایکسرسائز ہے جیسے ہم کرتے ہیں پہلے ڈوٹس پہ لکھتے ہیں اور پھر خود فیسی لکھتے ہیں نیچے تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں چاہنا چاہنا چاہتا چاہتی چاہتے چاہیے بھاگتے اپنے کام خود کرو خیر خواہ وہ جو ہر ایک کی بھلائی چاہے نیکس پہ دیکھتے ہیں گائز نیکس پہ کیا ہے نیکس پہ یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا ہوئے کہ آپ نے یہ جو شکلیں ان کے ساتھ ملا کے تو ورز کریئٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ تے کی شکل کو ہم اس کے ساتھ میچ کریں گے تو تمہیں ورٹ بنے گا تمہیں میم کی شکل کو جب اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تو مجھے بنے گا مجھے بھے کو جب ہم اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تو بھلا بنے گا اور اب کو جب ہم اس کے ساتھ ایٹ کریں گے تو اپنے بنے گا تمہیں مجھے بھلا اپنے یہ انہوں نے ہمیں شکلیں دی ہوئی ہیں یہ فے کی جب درمیان میں آتی ہے شکل یہ کاف کی آئین کی شکل آئین کی درمیان والی شکل لام سے کی شکل یہ لام کی شکل ہے یہ بھی لام کی شکل ہے یہ میم کی شکل ہے تے کی شکل یہ کی شکل نون کی شکل بے کی شکل آئین کی شکل رے کی شکل کاف کی شکل اور یہ نون کی شکل اور یہ دیکھیں ادھر انہوں نے ورڈ کیریئٹ کیا ہوا ہے اور نیچر انہیں کہے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے خوشی خوشی ورڈ انہوں نے بنا دیا ہے نیچے 3 انہوں نے ہمارے لئے دیئے ہمیں ہیں یہ بنے گا ہیٹر یہ بنے گا ڈھونڈ اس کا جو ہے نون کا ڈوڈ نہیں تھا پر یہ کوئی ورڈ نہیں تھا بن رہا پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ یہ نون ہوگا تو پھر ہی ورڈ ڈھونڈ بنے گا یہ ہے میم نے خوشی ہیٹر ڈھونڈ میم نے لاس پھر پھر شکلیں ہیں اور حرفیں یہ ہے یہ دیکھیں نیچے انڈر لائن ہوا ہے انڈر لائن سے میم جائے کہ یہ مدولہ ہے بے کی شکل بے کی شکل بے سے ملی ہوئی ہے بے زیر بڑ بے کی شکل بے اپنی لام لام کی شکل یہ شین کی شکل جو ہے یہ سین کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ ہے شین تو گائز ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا چل کیا ہوگا کہ واو مدولہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ کی طرح کرنی ہے ایکسوسائز کیسے سور آٹ کرنی ہے تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ